بریٹش گورنمنٹ سے ان کو پچیس ٹیٹلز دیئے گئے ہیں جیسا ہے کہ دکن کی آلہ حضرت یا سرخازی ویسے بول کر اس کتاب کی اشارت کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کو نوجوان نسل بھولتی جا رہی ہے جماع مسجد شواجین اگر میں ہمارے پیلرز بھی دیکھیں جائے تو شہید اٹپس سلطان رہودلہ کے زمانے سے وہاں پہ سپورٹ ہو کے آئے تھے نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی محنت سے آج جو ہمنا یہ ملی ہوئی ہے یہ ملکیت ہے والی صاحب شاہد امبر صاحب پورے ملکو خدوس صاحب رحمت اللہ اگر پوری ریسرچ کرو ہسٹری کرو سات آٹھ سال پہلے یہ کتاب اچھ خود لانچ کرو ان کے سوانے حیات کے اوپر جب ہمنا معلوم ہو کہتے پڑے بزرگ شخصیت کرو بھولے تو انہوں اس کے بعد ہمیں ان کا سندل اور ارس شروع کرے تقریبا بریٹش گورنمنٹ سے ان کو پچیس ٹیٹلز ملکو ہی اور ان کو دکن کے حال حضرت بولا جاتا تھا پورا پروف کے ساتھ ہے اس کے اندر اور خوشی کی بات کیا آگئے تو یہ تو ایک سو بیس سال ایک سو چالیس سال کی ہسٹری میں ہمنا شرف حاصل ہوا یہاں کا سندل کرنے کے واسطے سات سال پہلے کرے تو الحمدللہ آج تک بھی کرنے جا لکھی الحمدللہ سب سے پہلے تو آج ہم لوگ یہاں پر خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص منائے ہوئے ہیں تو ساتھ جو دیگر ٹرسٹیز تھے انکر اور خصوصی طور پر جب سیکریٹری تھے جناب ارشاد حمد صاحب یہ سب ملکر خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت سار ریسرچ کیے ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ ہماری طرف سے ہمارے سپورٹ سے ایک خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کے سوانے حیات پہ کتاب بنی کئی جگہ سے ان کے آرکیوز نکالے گئے نورت انڈیا سے لے کے ساؤت انڈیا سب جگہوں سے تقریباً وہاں پہ نکال کر ان کے جتنے بھی فتوے تھے یہاں کے ٹوکش گورنمنٹ سے ان کے پاس آکے ریفرنس کر کے ان سے دسکوشن کر کے فتوے لے جاتے تھے اور یہاں تک کہ جو بریلی میں آلہ حضرت موجود ہیں ان کا اور ان کے جو رابطہ ہوتا تھا جو لیٹرز ہوتے تھے انٹرچینج جو کرسپونڈنس سے اس کے بھی کوپیز نکال کر ان کے اوپر ایک سوانے حیات بنائی گئی اور تقریباً بریٹش گورنمنٹ سے ان کو پچیس ٹیٹلز دیے گئے ہیں جیسا کہ دکن کے آلہ حضرت یا سرخازی ویسے بول کر تو ایک بزرگ شخصیت جب ان کے سامنے ہے تو الحمدللہ ہم لوگ تمام لوگ والد صاحب سب جب تھے تو ہمارے دوسرے حضرات بزرگ حضرات تمام بینگلیور کے جتنے بھی خانخہ ہیں سب لوگ جڑ کر ایک مشورہ کر کر ان کا سندل اور عرص کرنا شروع کیے تو الحمدللہ سات سال پہلے ہم لوگ شروع کیے تھے اور الحمدللہ آج بھی اس سال بھی ہم لوگ کر کر ہیں وہ تقریباً سات سال سے کر رہے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ عرص اور سندل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے چند اہم خدمات بتائیے جو حضرت خدو صاحب کی رہی ہیں قوم کے تعین یا ملک کے تعین یہ خصیصی طور پر حضر خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو میجر رول تھا وہ جمعہ مسجد میں تھا تو جمعہ مسجد میں جب کنسٹرکشن ہوا تھا تو کئی لوگوں کی طرف سے ان کا سپورٹ تھا تو سب لوگ سب کو ساتھ لے کر اکھٹا کر کر آگے لے کر گئے اور یہاں تک کہ جب جمعہ مسجد جو شواجدنگر میں ہم کے پلرز بھی دیکھیں جائے تو شہیدہ ٹپس سلطان رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے وہاں پہ سپورٹ ہو کے آئے تھے اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ آہ بریٹش گورنمنٹ ان کے پاس کئی بار آہ دینی مسئلے مسائل پہ ان کے پاس کرسپونڈنس کرتی تھی وہ دستاویس کے ساتھ ہم لوگوں کتاب میں ساتھ سال پہلے ہی دے چکے ہیں اور آہ یہاں تک کہ جب یہ خدو صاحب کا خبرستان ہے جب بریٹش گورنمنٹ ان کو آلوٹ کی گئی تو ان کی ذاتی جگہ تو نہیں ہے لیکن جب ان کو دی گئی تو اس کا کےٹ کر کر اور آہ گورنمنٹ سے مل کر آہ بریٹش گورنمنٹ سے الحمدللہ یہ خبرستان پورا آہ آہ آجات کیا ہے ہم پہ یہ کل کتنی زمین ہے جو انہوں نے وقف کی ہے قوم کے لئے یہ الحمدللہ مور دین آہ 30 50 40 ایکرز ہے خبرستان ایدکا سبگرہ اب ملا کر دیکھیں گے ہارٹ آف در سٹی ہے یہ بزرگ کی جانب سے ملت کے لئے وقف کی گئی ہے جی ان کی طرف سے آلوٹ ہوئی تھی بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تو اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو ایسے ہی کیا ہے بہت سارا ریسرچ کے ساتھ کئی علماء کے ساتھ کئی مفتیوں کے ساتھ مل کر یہ کتاب بنائی گئے ان کے سوانے حیات پر یہ فلحال انگلیش اردو لینگویج میں ہے تو ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس کو کنیڈا اور انگلیش میں بھی کرے اور عام کرے اس کتاب کو سوٹ پیپل نو ان کا سرویسز کیا ہے ٹورڈز ایک کمیونیٹی یہ سندل ہمیں جمی جمال اللہ فقرہ اکرام تمام سلسلے کے تمام مشایخین مل کر یہ کر رہے ہیں اس کے اندر انور شریف صاحب جب حیات تھے تو اس وقت پر پورے مل کر ہمیں ایک بتائے کرے کہ سندل کرنا تو اس دن سے الحمدللہ اس سال سے سات سال سے بڑی جمی جمال اللہ کو جمع کر بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں پورے شمی جمال اللہ فقرہ اکرام یہ کتاب جو ہے جامعی و صفات سرخازی عبدالخدوس صاحب دراصل اس کتاب کی اشاعت کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کو نوجوان نسل بھولتی جا رہی ہے جناب انور شریف صاحب جو کہ اس وقت جمع وزیر ٹرسپورٹ کی چیئرمین رہے انہوں نے فکر کی کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اسلاف کے حالات و احوال سے روشناز کرایا جائے تو ہم لوگ بیٹھے جیسا میں انور شریف صاحب اور ایک ہمارے عزیز اللہ بک سہرائی صاحب ہیں اور خازی محمد علی صاحب ہیں ہم چاروں بیٹھے اور ہم لوگوں نے فیصلہ لیا کہ سرخازی صاحب کے حالات زندگی کو جمع کریں اور اس کو یہ کتابی شکل میں منظر عام پر لائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سرخازی صاحب کی کیا خدمات رہی ہیں یعنی مسلم ملی خدمت ان کی کیا رہی مسلم معاشرے کو انہوں نے صدھار لانے کے لئے ان کی کیا خدمات رہی جیسے جماع بلدی ٹرسٹ بورٹ کا خیام اور پھر یہ خبرستان کے جگہ کا خیام یہ انہی کی محنت اور انہی کی قضو کاویش کا نتیجہ ہے تو یہ جگہ جو ہے احل سنت الجماعت کی تاریخوں کے چلنے والا یہ مسجد مکان جو بھی ہے انہی کی بدولت سے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارے احل سنت الجماعت کے آل کرنا ڈکا کے جو عراقین ہیں وہ حباب کو سب نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی محنت سے آج جو ہمنا یہ ملی ہوئی ہے یہ ملکیت ہے آج خبرستانوں کے لئے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہماری حوام ہماری قوم سب کو پتا ہو رہا ہے کہا ہے کہ ہمارے کو کہیں بھی نہیں مل رہا ہے مگر یہ ہاتھ آفدہ سٹی میں ہے الحمدللہ ہمیں اس کی جو ہے بھرپور حفاظت کرنا چاہیے میں سب سے گزارش کروں گا ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہمارے خانخاہوں کی ہمارے عیدگاہوں کی ہمارے خبرستانوں کی اس کی حفاظت کریں الحمدللہ جزاکل